مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورہ لیتے ہیں یا ادھورہ بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے ایک خاتون کا فون آیا کل کہ پندرہ سال ہو گئے میں بیوہ ہوں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت بات آرہی ہے سمجھ میں شریف عورت کبھی اپنے باپ سے اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی ڈپریشن میں چلے جائیں گی اسٹریس میں چلے جائیں گی کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں چاہے مرد ہو یا عورت اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے کوئی عورت اگر بیوہ ہے جوان ہے وہ بچے ہوں یا نہ ہوں ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی میرا چھوٹا بھائی جب دو دانت کا ہوا یعنی بالغ ہو گیا سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ میرا اسٹائل ہی ہے چھوڑا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھ دار ہو گئے اب تو بچے ما شاء اللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی عمر ذرا کم تھی نا انہیں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے بار بار ایک ہی جملہ اس کو کیا ضرورت ہے جب زیادہ ہو گئی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی روٹی وہ کھا رہا ہے کباب وہ کھا رہا ہے پراتھے وہ کھا رہا ہے انڈے وہ کھا رہا ہے دودھ وہ پیتا ہے تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے پراتھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے یا تو پراتھے سہی نہیں کھا رہا وہ پراتھے بھی کھا رہا ہے انڈے بھی کھا رہا ہے پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے ہیں یہ پراتھوں کا فالٹ نہیں ہے یہ کیا ہے بندے میں ہی فالٹ ہے جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا وہ جتنے بھی انڈے پراتھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی وہ اس لئے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں دیکھو خچر جو ہے نا خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں باڈی اس کے باڈی میں طاقت آئی گی وزن اٹھانے کے لیے اور کسی کام کا نہیں ہے تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے نسل یا تو گدے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی ایسے ہی ہے نا خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لئے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے وزن اٹھائے تب ہی وہ ہوتا بڑا پاور فل ہے خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے تو جتنی گھاس کھلا ہوگے دانہ کھلا ہوگے ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا تو جہاں بازووں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا چاہے وہ نیک ہو برا ہو شریف ہو اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ شریف میں زیادہ ہوگئی ہے اس لئے کہ اس کی تو سوچ بکھری نہیں رہی ہے نا اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہوگئی طلاق ہوگئی تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی اب ہماری ضرورت نہیں ہے نا تمہیں ضرورت ہے سبر کرو یہ بلکل غلط ہے ڈپریشن میں جاتی ہیں اسٹریس میں جاتی ہیں زنا پہ لگ جاتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ ہے کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو طلاقی آفتہ بھی ہو زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے حلاق کرنے کا حکم ہے جہاں پتھروں سے مار کے حلاق کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بخرا میں کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت رکو اجازت نہیں ہے تمہیں رکنے کی اس کو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا جوان آدمی سے کر رہی ہے اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ شرم نہیں آتی اپنے سے بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے یہ تانے دیتے ہیں ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے بچوں کی عمر کا ہے ہے تو آدمی نا کیا ہو گیا بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا اوہ بھائی اس کے پسند آ گیا اپنے سے وہ چالیس سال کی اسے بیس سال کا پسند آ گیا بیس سال والا بھی اس پہ راضی ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی دو دفعہ بیوہ ہو گئی تھی نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمارے بھی تھے اور پندرہ سال چھوٹے تھے عمر میں تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی طلاق ہو گئی یا ویسے ہی کماری ہے چالیس سال کی ہو گئی اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے بیس سال کا لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے تو جہاں ساؤ کوڑے زانی کو لگنے چاہیے نوے کوڑے ان کمبختوں کو بھی لگنے چاہیے میری حکومت آ گئی نا اگر میں وزیراعظم بن گیا جو کہ کوئی چانس نہیں ہے خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کوئی ٹیکس لگتا ہے فرض کرو میں وزیراعظم بن گیا ہے تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا زانی کو سزا بعد میں دوں گا ان کمبختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے اببا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا حالکہ میں اپنے خرچے پر کر رہا ہوں کہوں گا اببا کو لے آو مارکیٹ میں مارکیٹ میں کس کو لے آو اببا کو لے آو لڑکی کہے گی میں طلاقی آفتہ ہوں بیوہ ہوں میری عمر پچاس سال ہو گئی میرے بچے بڑے میں نانی بن گئی ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا لیکن میں جوان ہوں سولہ سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے ہے بھئی اٹھارہ سال میں بچی ہو گئی بچی جیسے ہی بالے ہوئی ہے اس کی شادی کر دی اس کی کمبختی آئی بھی تھی یہ جوانی میں نانی بن گئی اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں نہیں آرہی بات لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں نانی ہیں نانی بن گئی تجھے شادی کرتے میں شرم نہیں آرہی اللہ کے بندے ہو نانی بن گئی کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراتھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی بھئی جیسے جوانی میں دو پراتھے کھاتی تھی ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراتھی کھا رہی ہے کیونکہ پراتھے ایک کھانے یا دو کھانے اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ جوان ہیں یا بوڑے ہیں آپ اگر جوان ہیں دو پراتھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پر آپ بوڑے ہو گئے تو ایک کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے اس کا تعلق جوانی سے ہے اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑا تھوڑی ہوتا ہے نہ عورت بوڑی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہو گیا اس کی شادی ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر آپ کی بیٹی کے اولاد ہو گئی تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق ارے بولتے کیوں نہیں یار الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں چوتھی شادی کے میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسے ہی تھا بلکہ نہ کرنے میں بڑا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا بڑاپا جلدی آتا ہے نا بچی کی شادی نہیں ہو ری رشتے نہیں ہو رہے ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے ماں بھی جوان ہو جاتی ہے باپ بھی جوان ہو جاتا ہے یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے ایک ذمہ داری ایک ذمہ داری پوری ہو گئی تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کے بچی پیدا ہوئی اس بچی کو بالے ہوتے ہی اس نے شادی کر دے اس کے بھی اولاد ہو گئی تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا میدہ اسی طرح مضبوط ہیں آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں چشمہ نہیں لگا تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر اسے بندہ چاہیے تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے دادی بن جائے پرنانی بن جائے تو اس کو نہیں دیکھا کرو یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا بات آ رہی ہے سمجھ میں بلکہ اگر بوڑی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں صحیح ہے نا بہن بھائیوں میں بیٹھے تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دے دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملے ہوئی ہے فرشتوں سے بیٹھ کے گفشپ لگائیں آپ اللہ سے اولاد مانگیں آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بے گم چاہیے ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں ہم سے کہتے بھائی یہ اپنی تغریریں اپنے پاس رہے ہیں سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی اسے آدمی دل کی بات کیا سکتا ہے تو عورت کو بعض زباب بڑا پہ میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے بھائی کوئی ایک بڑے آدمی آئے میرے پاس کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کہ چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا میں پہلے بتاتا ہوں میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے بچے سارے جوب میں ہیں باہر ہیں کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے تو وہ سب مشہول ہیں ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مسلح بچھاؤں گا خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں گا واقعی تنہائی میں آپ تحجت پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے مسلح پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی بھی ہو بے سک وہ بوڑی ہو تو انسان کا دل لگتا عبادت میں بوڑا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا گرے میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مسلح بچھانے والی بوڑی ہیں ابھی ایک ونس اپون اٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے ابھی جو نئی نسل بوڑی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں ووٹس اپ چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کو بڑھاپے میں تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو نہ بچوں کی نہ بچیوں کی نہ بہنوں کی نہ بھائیوں کی بہن کو طلاق ہوتی ہے آپ خود کا خود فر بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدد کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں یہ پوچھتے ہیں جیسے بیٹی نے اببا کو بولا اببا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلان جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے میں وہاں شادی کرنے چاہتا ہوں بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں وہاں پہنچی کیسے تم تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا پھر وہ بجائے وہ خامخہ کی نا ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا وہ غلط طریقے سے ہوا اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی پینٹ میں تھی اس نے خود اببا کو لا کے دے دی اببا یہ چرس میری پینٹ سے نگلی ہے اس کو پھیک دیں اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکری آدھا کریں بچے کو اپریشیٹ کریں بیٹا بہت اچھا آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لاکے دینا بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے یہ پہلے تو یہ بتا اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شک نہیں کر رہے وہ کہے گا آپ بہت غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی آئندہ ہیروین کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا فٹ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرو تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہے یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا لیکن جب آپ کو لاکھے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے اب نہیں وہ برا نہیں ہے اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سیائی تھی یہ کیا تھا تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا اببا فلا علاقہ ہے پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہاں ایک بندہ ہے لڑکا ہے مجھے بسند ہے آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو مناسب ہے تو کر دو نہیں ہے تو نہیں کرو بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ یہ کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کیوں بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا غلط طریقے سے رسائی ہوگی یا صحیح طریقے سے اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی حرام دوستی بولو نا نہیں لگا رہا چاہ رہے اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلط ہی کر رہے وہ کہے گا اچھا ٹھیک اببا ہم نے تو بتا کے غلط ہی کی ہے اب جب دو چار بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نوازیں آئیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ توقع ہے یہ خود ماں باپ اس طرح باز عبا کر رہے ہوتے ہیں تو نکہ کو آسان کرو تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا آدھا نہیں لیا جائے گا تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا موسیقا